السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعما لکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما محترم صدر اجلاس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام ذمہ داران جماعت و جمعیت میرے اپنے نوجوان بھائیوں بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے یا جس کا مکلف کیا گیا ہے وہ عنوان ہے عصر حاضر میں خوارج کا فتنہ بھائیو یہ عنوان عوام الناس میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے نیا ہوگا وہ پہلی مرتبہ ایسی کوئی بات سن رہے ہوں گے عام طور پر عوامی اجتماعات میں تربیتی قسم کے موضوعات پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے ایسے مسائل جس میں کسی مخصوص فرقے کی گمراہی کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے لیے ایک کھلا وقت اور جمع جمعائی مجلس اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کی بھرپور تیاری ترتیب یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں لیکن ذمہ داروں کا یہ خیال تھا کہ مجھے اس عنوان پر گفتگو کرنی چاہیے ان کو یہاں اس کی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے مجھے اس کا مکلف کیا ہے شاید عوام الناس میں سے بعض لوگ اس مسئلے کی بعض جزئیات میرا موضوع مکمل ہونے کے بعد سمجھ پائیں اپنے حالات سے ان کو جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس موضوع کیا جو مقصود ہے اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا جو مقصد ہے شاید ہم اس میں کامیاب ہو جائیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلیقے سے بات رکھنے اور آپ کو اتنی ہی احتیاط کے تاتھ بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائیں بھائیو خواری جو کون ہیں یہ تاریخ اسلام میں ظاہر ہونے والا ایک گمراہ فرقہ ہے ان کے ابتداء کب ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنائن کے موقع پہ جب غنیمت کا مال تقسیم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اور سواب دید کے مطابق مال تقسیم کیا تو ایک بدوقت انسان آیا اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا محمد اعدل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تقسیم میں انصاف سے کام لیجیے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبتا و خسرتا ان لم اعدل فمی یعدل تو تو ناکام و ناموراد ہوا اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں انصاف آخر کون کرے گا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اس آدمی کی نسل سے اس آدمی کی نسل سے ایک ایسی جماعت نکلے گی جو جماعت دینداری کے جو ظاہری مسائل ہیں دینداری کے جو ظاہری صورتحال نظر آتی ہے جو مظاہر ہیں نظر آئیں گے تم سے زیادہ دین کے پابند نظر آئیں گے اتنے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے میں حقیر دیکھو گے سمجھو گے تم اپنی روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے دینداری کا جو مظاہرہ ہونا شاہیے اس میں وہ لوگ تم سے بہتر بظاہر نظر آئیں گے لیکن وہیں سچائی یہ ہوگی کہ وہ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر شکار کے اندر سے داخل ہونے کے بعد نکل بھی جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوی فرمائی تھی کہ یہ گمراہ فرقہ ہے یہ گمراہ فرقہ امت کے اندر جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوگا اس وقت ظاہر ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہ فرقہ خوارج کے فرقے کی بڑی مزمد بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے زمانے میں ظاہر ہوئے تو میں انہیں ویسے ہی قتل کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود کو حلاق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کلاب النار یہ جہنم کے کتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بیان فرمائی کہا اگر وہ لوگ اگر قتل کر دے تو بھی اسے جنت ہے اور اگر ان سے لڑ کر یہ ان کو قتل کر دے تو ان کے لیے جنت ہے خوارج تاریخ اسلام کا یہ گمراہ فرقہ ہے یہ گمراہ فرقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ سفین کا جب خاتمہ ہوا اس کے بعد یہ فرقہ دنیا کے اندر ظاہر ہوا اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق یہ فرقہ آیا بھی اور اس کے بعد صحابہ نے ان کے خلاف جنگ کی ان کا خاتمہ کیا ان کے خلاف صحابہ نے باقیدہ ایک نہیں دو نہیں چھوٹی بڑی کئی جنگیں لڑی لڑ کر اس فتنے کا یا اس گمراہ فرقے کے شر کا خاتمہ کیا یہ ماضی کے خوارج تھے سنن ابن ماجہ کی اور اسی طرح مسند احمد اور حاکم وغیرہ کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تلعنہم اجمعین نے دونوں نے الگ الگ الفاظ میں یہ بات نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوارج کا فرقہ بار بار ظاہر ہوتا رہے گا روایت میں یہاں تک آیا اللہ کے نبی نے کہا اکثر من عشرین مرہ بیس مرتبہ سے زیادہ یہ میری امت میں بار بار اٹھے گا جب کبھی یہ سر اٹھائے گا اس کو کارٹ دیا جائے گا وہ اٹھے گا ضرور وہ فتنہ بن کر آئے گا ضرور لیکن وہ زیادہ زیادہ دن تک پنپتہ نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک یہ سلسلہ جا کر ختم ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ یہ خوارج کے فرقہ بالاخر جب دجال ظاہر ہوگا اور مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کی امامت اور قیادت میں دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے ایسے موقع پہ یہ خوارج دجال کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے یہ وہ گمرا فرقہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی فرمائی ہے بھائیو اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ خوارج صرف وہی نہیں وہی لشکر نہیں تھا جو حضرت علی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوا تھا یا حضرت معاویہ و علی دونوں کے دونوں جو مسلمانوں کے دو گروہ تھے ان مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوا تھا صرف یہی گروہ نہیں ہیں بلکہ یہ بعد میں بھی ظاہر ہوتے رہیں گے ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اتفاق ہے اور یہی سے میرے اپنے عنوان کو جوڑ کر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اثر حاضر میں خوارج کا فتنہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو خوارج کی بداتیں تھی خوارج کی جو گمراہی تھی خوارج کے جو افکار تھے خوارج کے جو نظریات تھے خوارج کی جو رائے تھی یا دین کے سمجھنے سمجھانے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں ان کی اپنی جو گمراہی تھی اس گمراہی کی کون سی شکلیں آج کے زمانے میں میرے اور آپ کے سماج میں نظر آتی ہیں بھائیو خوارج کے جملہ افکار اور نظریات کا احاطہ کرنا اس ایک خطاب میں ممکن نہیں اور پھر ان افکار کو لے کر آج کے زمانے میں کہاں کہاں وہ افکار پائے جاتے سب کا جائزہ لینا ناممکن ہے لیکن چند بنیادی افکار کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا جو خوارج کی پہچان ہیں خوارج کی علامت ہیں خوارج کی صفات میں سے سماج اور معاشرے میں بھی وہی افکار یا بسا اوقات اس کے قریب قریب افکار آج میرے اور آپ کے سماج میں نظر آتے ہیں مقصد کیا ہے آج کے زمانے میں خوارج کی انعصاف کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے بھائیو سب سے پہلا مقصد تو یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی افکار سے متاثر نہیں ہے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالی کی تعریف ہے جس نے ہمیں اس مرض میں مبتلا ہونے سے بچا لیا جس میں دوسروں کو ہم مبتلا دیکھتے ہیں اور دوسرے نمبر پر گمراہی کو پہچانو غلطی کو پہچانو بیدات کو پہچانو انحراف کو پہچانو تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی توفیق کے ساتھ آپ کی یہ پہچان اس بدعت سے اس گمراہی سے بچنے میں آپ کو مدد دے گی ایک تو یہ مقصد ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیالات بھی جانے انجانے کا جائز لو کتاب و سنت کی روشنی میں صلیف صالحین کی روشنی میں وقت کے مختدر علماء کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں اپنے آپ کے افکار کو درست کرو اپنی اصلاح کرو ان غلط افکار سے پیچھا چھوڑاؤ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ نے نے جن خوارج کا تذکرہ کیا تھا ان کو بھی اپنی فگر پر اتنا یقین تھا وہ گمراہ تھے نبی نے اپنی زندگی میں ان کی گمراہ کی پیشنگ ہوئی کی تھی لیکن اپنے خود کے صحیح ہونے کا انہیں اس خدر زیادہ یقین تھا کہ عمران ابن حتان ایک خارجی ہے عمران ابن حتان ایک خارجی ہے ابن ملجم ابن ملجم کی اس نے تعریف کی ابن ملجم کی ایک تعریف اس نے کی ہے اور ابن ملجم کون تھا یہ وہ خارجی تھا جس نے اس وقت جس وقت یہ کام کیا وقت کے سب سے بڑے ولی سب سے بڑے مومن سب سے بڑے نے ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اور جب قصاص میں لا کر اسے قتل کیا جا رہا تھا تو روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس کو اپنے صحیح ہونے کا اتنا یقین تھا کہ اس نے یہ کہا کہ لوگو ایک جھٹکے میں گردن مار کر مجھے ختم مت کر میرے جسم کا ایک ایک اوز ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا کر مجھے مار نہ تاکہ کل میں نہیں میرے جسم کا ایک ایک حصہ اٹھ کر کھڑا اور اللہ کے سامنے گواہی دے کہ میں نے دین کی تقویت کی خاطر یہ قتل کیا حضرت علی کو قتل کیا اسے اتنا یقین تھا اپنے برحق ہونے کا خوارج ہے خوارج کا امام ہے اپنے زمانے کا حضرت علی کو قتل کر شہرت پا چکا ہے لیکن اسے اپنے برحق ہونے کا اتنا یقین تھا یہ مرض ہی اتنا خطرناک ہے خوارج کی فکر ہی اتنی خطرناک ہے جس کو لگ تحریف کرتے ہوئے ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کرنے کے لئے جو وار کیا تھا اس وار کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک متقی انسان کا وار بھی کیا وار تھا کہ جس وار کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس وار کے بدلے رب دل جلال اس سے راضی ہو جائے بھائیو میں نے جیسے کہا مقصد یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ادنا سا بھی آپ کی فکر اس سے متاثر ہے آپ اپنے آپ کا مراجعہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ کے سامنے گرگر آئیے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز اختلافی بن گئی میرے نظر میں جو چیز میری سمجھ میں نہیں آ سکی اہدنا لمختلف فی بی اہل تعالیٰ بندے جس میں اختلاف کر بیٹھیں مجھے تو اس میں ہدایت دے دینا دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے راست پرانے کی کوشش کرو بھائیو سوال یہ ہے کہ وہ کونسی علامتیں یا کونسی صفات ہیں جو پرانے زمانے کے خوارج میں تھی اور نئے زمانے میں بھی بھائی جاتی ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک اثر کی روشنی میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سب سے پہلے تو ایک بات سے جانتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج کی فکر کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ قرآن کی وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ قرآن کی جو آیتیں کافروں سے متعلق نازل ہوئی ان آیتوں کو لیا اور آیتوں کو لاکر مسلمانوں پر اس کو چسپا کر دیا جو حکم اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر کی وجہ سے لگایا تھا جو آیتیں کافروں کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان آیتوں کو لے کر جو مسلمان تھے جن کے اندر غلطی تھی بھی لیکن کفر کے درجے کی غلطی نہیں تھی یا پھر جن کے اندر سرے سے غلطی نہیں تھی ایسے مسلمانوں پہ لاکر ان آیتوں کو فٹ کیا بٹھایا اور اس کے نتیجے میں کیا کیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کافر قرار دیا تکفیر کی ان کو کافر قرار دیا اور ایک مرتبہ ان کو کافر قرار دینے کے بعد پھر یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ جب یہ کافر ہو گئے یہ مرتب ہو گئے تو ان کے خلاف لنہ یا ان کو قتل کرنا ہے ان دین و ایمان کی خدمت ہے پہلے مسلمانوں کو کافر قرار دیا پھر ان کے خلاف اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکال بے نیام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کا خوب خون بہایا بھائیو حضرت ابن اباس رضی اللہ عنہ کے اس اثر کی روشنی میں خوارج کی جو پہچان ہے وہ بنیادی پہچان یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے بندوں کے جو اعمال ہیں ان اعمال کا درجہ اللہ تعالی نے متعین کیا ہوا ہے ان اعمال میں سے بعض اعمال جائز ہوتے ہیں بعض اعمال گناہ ہیں لیکن وہ گناہ ایسا گناہ ہے جس پر توبہ کر کے آدمی اسلاح بھی کر سکتا ہے یا بغیر توبہ کے مر جائے وہ جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا وہ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کا مرتقب ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت کے تابع ہے وہ گنے گار ہے لیکن پھر بھی مسلمان رہے گا اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفر و شرق کے درجے کے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے والے آدمی کا وہ کام اسے ہم کفر کہیں گے اسے شرق کہیں گے لیکن صاحب معاملہ کو کافر قرار دینے کے لیے اسلامی شریعت کی نظر میں مزید کچھ شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے احکام کی ایک ترتیب اسلام نے بیان کی کچھ کام ہیں جو جائز ہیں کچھ کام ہیں جو گناہ ہیں لیکن وہ کفر نہیں ہیں اور کے لیے کچھ شرائط ہیں کچھ لوازمات ہیں جن کا پورا کیا جانا ضروری ہے لیکن خوارج ان ساری تفصیلات کو نہیں مانتے ان کی نظر میں بات اتنی سی ہے کہ وہ آدمی کفر تو کفر ہے گناہ کبیرہ کا کام کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے یہ پرانے زمانے کے خوارج کا مسئلہ تھا اب آئیے اس اصول کی روشنی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور رکھ کر آپ کے مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں کہ پرانے اور آج کے زمانے کے خوارج میں مطابقت کہا ہے بھائیو حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا اختلاف کس بات پر ہوا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ فورا لینا چاہیے کہ ابھی دیر ہو سکتی ہے اختلاف ہوا حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکا جنگ تک نوبت پہنچی بلاخر میدان سفید میں آمنہ سامنا ہونے کے بعد جنگ کا اختتام یوں ہوا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم قرآن کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر ساتھ کو چور لوگ باقیدہ دونوں کو اختیار دیا گیا کہ ہم دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں فیصلہ کرنے کے اختیار ہم آپ کو دیتے ہیں یہ حل تھا اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے مسلمانوں کے درمیان ایسا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ایسے کسی اختلاف کے موقع پر دو لوگوں کو حکم بنا لینا اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواز کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے لیکن ہوا کیا تھا یہ جو خوارش کا گروہ تھا جو ابھی تک فرقے کی شکل میں ظاہر نہیں ہوئے تھے لیکن ذہنیت ان کی پنب چکی تھی بن چکی تھی ان کو اچانک ایک آیت نے گمراہ کر دیا یوں سمجھئے کہ ایک آیت کو سمجھ نہیں سکے تو آیت کو دلیل بنا کر وہ گمراہ ہوئے حالانکہ آیت کا وہ مقصود نہیں تھا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ان الحکم اللہ اللہ بے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ حکم یا حکومت یا فیصلہ کرنے کے اختیار تو اللہ تعالیٰ کو ان الحکم اللہ اللہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے ایک آیت پڑھ لی اور بھائیو بڑی نزاکت کے ساتھ سمجھو اس مسئلے کو آیت پڑھی کہ ان الحکم اللہ اللہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور پھر اس کے بعد کہا حاکمیت پر رازی ہوگئے اس لئے کہا یہ دونوں کے دونوں کافر ہوگئے اس لئے کہ دونوں غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہیں اور غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والے کافر ہیں اور اس کے بعد یہ کہا نصرف یہ ان دونوں کی اس فیصلے سے جس نے بھی موافقت کی جو بھی ان کے فیصلے سے راضی ہوا وہ کافر ہو گیا یہ انہوں نے تہہ کر لیا سنا دیا بھائیو یہ ان کی گمراہی تھی مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ غیر اللہ کو حاکم بنانا یا اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو اپنانا یا اسلامی نظام حکومت کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو اپنانا اسلامی شریعت کی نظر میں اس کے درجات ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں اس کے درجات ہیں خواری جنہیں ان درجات کو نہیں پہچانا وہ عبادت والے ضرور تھے لیکن علم والے نہیں تھے وہ انتہا درجے کے زاہد اور عابد ضرور تھے لیکن اہل علم سے ان کا رشتہ نہیں تھا نتیجہ کیا ہوا ان کے پاس حاکمیت اللہ کی اور غیر اللہ کی حاکمیت کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ احکام ان کے پاس نہیں تھے دونوں نے کیا کیا ایک فیصلہ سنا دیا کہ ابو امعویہ بھی کافر نعوذ باللہ علی بھی کافر نعوذ باللہ اور ان دونوں کے حکم سے فیصلے سے جو راضی ہوئے وہ بھی کافر ہو گئے نعوذ باللہ بھائیو یہ وہ گمراہی تھی جو ماضی میں خوارج کے اندر پائی جاتی تھی اور نئے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غیر اللہ کے غیر اسلامی نظام حکومت کے تعلق سے اسلامی شریعت میں دی گئی درجہ بندی کے قائل نہیں ہیں مطلقا یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ غیر اسلامی نظام تاغوت ہے اور جو آدمی اس تاغوت سے راضی ہوا یا اس تاغوت کے تحت رہتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا اس کو ہجرت کرنا ضروری ہے اسے یہ ملک چھوڑنا ضروری ہے یہ وافکار ہیں جو نئے زمانے میں پیدا ہوئے اتنا ہی نہیں اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکالا گیا کہ وہ مسلمان وہ مسلم حکمران جو مسلم حکمران حکمران تو ہیں لیکن اسلامی شریعت کو اپنی حکومت میں نافذ نہیں کرتے ہیں کہا وہ سارے کے سارے حکمران کافر ہیں اور اس کے بعد یہ بھی حکم دیا جیسے پرانے خوارج نے علی و معاویہ اور دیگر مسلمان رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین ان کے خلاب باقیدہ جنگ کی ویسے ہی نئے زمانے میں مسلم حکمران اگر اسلامی نظام حکومت کو اپنی حکومت میں نافذ نہیں کرتا ہے اس کے خلاب بغاوت کرنا اس کے خلاب باقیدہ ہتھیار اٹھانا اس کے خلاب باقیدہ مہم چلانا اسے ان لوگوں نے عین دین کا تقادہ سمجھا ہوا ہے پرانے زمانے کے خوارج نے جس سوچ کو سامنے رکھ کر ان الحکم اللہ للہ کا جو معنی ہے اس معنی کو صحیح ڈھنگ سے نہ سمجھ کر جس طریقے سے حضرت معاویہ و علی اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو کافر قرار دیا تھا نئے زمانے کے اندر بھی اس فکر نے اپنے جو ہے کچھ لوگوں کو تلاش کیا آج آپ کو کتنے ملیں گے جو مسلمان کسی غیر مسلم حکومت میں رہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم تاغوتی حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتے اور جو مسلم حکمران کسی اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں کرتے ان کے خلاف یہ معاملہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کافر ہیں ان کے خلاف خروج واجب ہے ان کے خلاف بغاوت کرنا ضروری ہے ان کو ہٹانا ضروری ہے ان کو مٹانا ضروری ہے میرے بھائیو مسئلے کی حقیقت کیا ہے گمراہی کہاں ہے خلل کہاں ہے فرق کہاں نظر آتا ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ علی یہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ان الحکم اللہ للہ وہ تو قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ان الحکم اللہ للہ حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں بات تو سچی ہے لیکن ان کی سمجھ غلط ہے ان کی مراد باطل ہے وہ جو مسئلہ سمجھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں غلطی ہے بھائیو اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا لیکن مختصراً واضح کر دو شیخ ابن عباس رحمت اللہ علی نے یہ غیر اسلامی نظام حکومت یا اسلامی نظام کو نافذ نہ کرنے والے جو حکمران ہیں اور یہ بات یاد رہے یہ مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں ہر مسلمان کا اپنی زندگی کے اندر بھی ہے خوارج کی یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ حکمرانوں کا محاسبہ کرتے ہیں خود اپنے نفس کی بات نہیں کرتے حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو حکمران کی اختیار کی بات کرتے ہیں خود اپنے گھر میں اپنے نفس پر اپنے سماج میں اپنے حدود اختیار میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات نہیں کرتے شیخ ابن عباس رحمت اللہ علی نے ایک بات لکھی کہا کہ غیر اسلامی نظام حکومت کیا کوئی آدمی غیر اسلامی نظام حکومت میں جیتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے یا اسے اختیار کرتا ہے تو کیا وہ اسدار اسلام سے خوارج ہو جاتا ہے جیسے خوارج کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ ابن عباس رحمت اللہ علی نے اس کی تفصیل بیان کی کہا چار درجیں پہلا درجہ یہ کہ وہ اسلامی نظام کے مقابلے میں غیر اسلامی نظام کو بہتر سمجھے دوسرا درجہ یہ کہ اسلامی نظام کے برابر سمجھے کہیں کہ اسلامی نظام کی طرح وہ بھی جہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی اچھا وہ بھی صحیح ہے اسے بھی صحیح قرار دے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے کم تر ہی مانے کہ اسلامی نظام بہتر ہے اسلام کا قانون اسلام کا فیصلہ بہتر ہے لیکن اس سے کم تر ہو کر بھی غیر اسلامی نظام کو اختیار کرنا جائز ہے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بھی جائز ہے شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ تینوں درجے کفر کے درجے لیکن چوتھا درجہ وطلعہ کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ بات مانتا ہے کہ نہیں میں مکلف ہو اسلامی شریعت ہی کا میرے لئے قانون صرف اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے میرے لئے نظام اسلامی نظام ہی ہے لیکن عملاً اسے اختیار نہیں کرتا ہے عملاً اسے اپناتا نہیں ہے یا تو کسی کے ڈر سے یا پھر کسی کے لالش میں حکومت کے لالش میں کرسی کے لالش میں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ گمراہی ہے یہ گناہ ہے یہ کفر کا درجہ نہیں ہے میرے بھائیوں یہی سے باز اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اسی درجے میں وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جو کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں انہیں قانون اپنا اختیار کرنے کی جھوٹ نہیں ہوتی اگر وہ اپنے بعض مسئلہتوں کے خاطر کسی غیر اسلامی نظام حکومت کے تحت اپنے بعض فیصلے کرتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں وہ معذور لوگ ہیں وہ کافر لوگ نہیں ہیں یہ تفصیل کہ غیر اسلامی نظام حکومت مطلقاً کفر نہیں ہے بلکہ اس میں درجات ہیں یہ شیخ ابن باز کے قول سے میں نے نقل کی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیخ ابن باز کی اپنی تفسیر ہے یہ تفسیر سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناصل کردہ شریعت کے مطابق فحصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں وہ ظالم ہیں وہ کافر ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کفر دون کفر اس سے مراد دائرہ اسلام سے نکال دینے والا کفر نہیں بلکہ وہ کفر ہے جسے اسلامی شریعت میں گناہ کبیرہ کا نام دیا گیا ہے یہی بات اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے صلف صالحین کے پاس یہ تفصیل معروف ہے بھائیوں پرانے زمانے میں جو خوارج کی فکر تھی اسی فکر کا ایک پرتو یا اسی فکر کی ایک ترجمانی یہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام کے اندر اور عالم اسلام سے ہٹ کر جہاں بھی مسلم آبادیاں ہیں یہ غیر اسلامی نظام حکومت کو یہ غیر اسلامی سسٹم کو تاغوت کا صرف نام دے کر مطلقاً تکفیر کی راہ پر جو گئے ہیں یہ نئے زمانے کی تکفیری سوچ ہے خارجی سوچ ہے اس سلسلے میں امت کے وہ لوگ جو اس قسم کی کسی فکر سے متاثر ہیں ان کو شاہی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب نبی کی سنت اور صلف صالحین کی سمجھ کے مطابق فیصلے کرنے کی عادت ڈالیں میرے بھائیوں یہ مسئلہ میں بڑے واضح الفاظ میں رکھنا چاہتا ہوں جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اس کا دور دور تک مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلم حکمرانوں کو اسلامی حکومت اسلامی نظام نافذ کرنے کی سلسلے میں معذور سمجھا جائے نہیں یہ دعوت آپ نے ان کو نصیحت کریں ان کو تبلیغ کریں ان کو بتائیں ان کو سمجھائیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسلامی شریعت کا نفاذ کریں لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو دو ٹوک ان پر کفر کا فتوہ لگانا یہ وہی فیصلہ تھا یہ وہی فیصلہ ہے جیسا فیصلہ پرانے زمانے کے خوارج نے کیا تھا بھائیو ہم نے جیسے کہا کہ غیر اسلامی نظام حکومت کو اپنانا یا تو کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے انسانوں کو حکم بنانا کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے جیسے حضرت ابن عباس نے ان کی ان کا جواب خوارج کا جواب دیتے ہوئے بیان کیا یا پھر ان حکمرانوں کا گناہ ہو سکتا ہے لیکن محض اس کو دو ٹوک انداز میں کفر قرار دینا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں یہ خوارج کا طریقہ ہے ہاں رہے وہ حکمران رہے وہ حکمران جو دو ٹوک یہ مانتے ہوں کہ اسلامی شریعت سے بہتر دوسرا قانون ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کام کفر کے درجے کا ہے لیکن یہاں بھی نزاکت یاد رکھنا اہل سنت والجماعت کے پاس ایسا کوئی آدمی ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے جب تک اس پر خجت قائم نہیں ہوتی اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا جا سکتا اور اگر خجت قائم ہو جائے تب بھی اس کے خلاف بغاوت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے بدل دینے کا اختیار آپ کے پاس نہ ہو خوارج نے یہاں بھی غلطی کی کہ بعض ایسے حکمران بھی ہوئے جنہوں نے دو ٹوک اسلامی شریعت کے برات کا اعلان کیا ان کی یہ برات کفر کے درجے کی بات تھی لیکن ان کے اوپر خجت قائم کرنے کا مسئلہ پھر اگر وہ لوگ واقعی خجت قائم کرنے کے بعد بھی کافر ہو جائیں تب بھی ان کے خلاف بغاوت کی بات کرنے سے پہلے اسلامی شریعت جو ضابطہ دیتی ہے کہ آپ کے اندر اسے بدلنے کا اختیار ہے کہ نہیں استطاعت ہے کہ نہیں یہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے ان سب تفصیلات کو نظر انداز کر کے دو ٹوک امت کے نوجوانوں کو لے جا کر جھونک دینا یہ نئے زمانے کی خوارجی فکر کی ایک بڑی نشانی ہے میرے بھائیو یہ ماضی کے دور کے ایک واقعہ کی روشنی میں ایک مثال آپ کے سامنے میں نے پیش کی دوسرا مسئلہ جو نئے زمانے کے اندر خوارج کی فکر کی بنیاد بنا ہوا ہے وہ ہیں ایک مسلمان کے غیر مسلموں سے تعلقات اسلامی شریعت کی نظر میں ایک مومن مومن کا بھائی ہے اور منافق منافق کا بھائی ہے اسلامی شریعت ایک مسلمان کے غیر مسلم سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے ان کی درجہ بندی اسلامی شریعت نے کی اسلامی شریعت نے مخصوص قسم کے تعلقات کو جس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہ رہ جائے ایسے تعلقات کو بنا کیا ہے اسلامی شریعت نے تفصیلات دیئے لیکن وہی اسلامی شریعت نے مختلف قسم کے مراحل میں غیر مسلموں سے تعلقات کے باپ کو کھلا رکھا ہے آپ سورہ ممتحی نہ پڑھئے آپ غیر مسلموں سے تعلقات کی تفصیلات دیکھئے ولا اور برا کے مسائل بڑے تفصیل طلب ہیں لیکن نئے زمانے میں ہوا کیا نئے زمانے میں ہوا یہ کہ جن لوگوں نے اس فکر سے متاثر ہو کر خوارز کی فکر سے متاثر ہو کر قرآن کی بعض آیتوں کو لیا جیسے غیر اللہ کی حاکمیت کے معاملے میں قرآن کی آیت کے ایک ٹکڑے کو لے لیا بقیہ آیتوں کو چھوڑ دیا وہ ایسے ہی غیر مسلموں سے تعلقات کے معاملے میں قرآن کی ایک آیت کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کہ جو تم میں تم میں سے جو کئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا قرآن کی ایک آیت کو لے کر تمام قسم کے تعلقات کو ایک ہی حکم دیا کہا کہ اب کوئی مسلم حکمران اگر کسی غیر مسلم حکمران سے تعلقات رکھتا ہے معاہدے کرتا ہے تو اس کا ان سے معاہدہ کرنا یہ کفر کے درجے کا کام ہے بھائیو یاد رکھو غیر مسلموں سے تعلقات ایک مسلمان کے ہوں یا ایک حکمران کے ہوں تو اسلامی شریعت اس میں تفصیل بتاتی ہے حتی کہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں کہ ایک غیر مسلم سے اپنے معاملات میں مدد لینا جنگ میں مدد لینا یا غیر مسلم کو مدد دینا جنگی معاملات میں مدد دینا ان سارے معاملات میں اسلامی شریعت نے بڑی باریکیاں بڑی تفصیلات رکھی ہے نئے زمانے کے اندر خارجی فکر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ وہ ان ساری تفصیلات کو نہیں مانتے اسلامی شریعت نے تعلقات کی جو درجہ بندی کی ہے وہ اس کو نہیں مانتے اور دو ٹوک یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ وہ تمام حکمران جن کے تعلقات امریکہ سے ہیں جن کے تعلقات برطانیہ سے ہیں جن کے تعلقات جرمنی سے ہیں جن کے تعلقات یہود و نصارہ سے جن کے تعلقات کسی بھی غیر مسلم ملک سے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں ان کے خلاف بغاوت واجب ہے یہ اس دور میں خوارج کی فکر کی دوسری بڑی بنیاد ہے بھائیو یاد رکھو آپ جا کر یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ پڑھو اور آج نہیں آج سے پانسو چھسو سال پرانے علماء کی کتابیں اٹھا کر پڑھ کے دیکھو کہ غیر مسلم کے ایک مسلمان کے ساتھ تعلقات کی جو درجہ بندی ہے جو جو جواز اور عدم جواز کی حد بندیاں ہیں ان کی روشنی میں آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم سے کسی بھی قسم کے تعلق کو اور خاص طور پر حکومتوں کے غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ معاہدوں کو دو ٹوک انداز میں کفر کا حکم دے دینا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ولہ اور برا کے باب میں غلو کرنا ہے افراد سے کام لینا ہے ہم آپ کو بتائیں ان میں سے بہت سارے تعلقات جائز تعلقات ہیں اسلامی شریعت میں اس کی چھوٹ ہے ان کی اجازت ہے اور بعض تعلقات ایسے ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں ان کی جواز نہیں ہے وہ حرام ہیں ناجائز ہیں لیکن پھر بھی وہ کفر کے درجے کے تعلقات نہیں ہیں اور کچھ ایسے تعلقات بھی ہیں جن لوگوں کے تعلقات کفر کے درجے کے ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی جیسے ہم نے کہا اہل سنت والجماعت کے پاس یہ ضابطہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تب بھی آپ اس آدمی کو براہ راست کافر نہیں کہہ سکتے اس کے سامنے خجت قائم کریں گے پھر اس کے بعد آپ اس کے مقابلے میں کوئی بات سوچ سکتے ہیں بھائیو یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جو نئے زمانے کے اندر خارجی فکر کی بنیاد ہے بھائیو وقت میرا ختم ہوا چاہتا ہے میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں تفصیل میں جا نہیں سکتا لیکن آج آپ کے سامنے ان دو مسائل سے ہٹ کر بالعموم آپ کے سامنے دو بڑی پہچان دینا چاہتا ہوں پرانے زمانے کے خوارج کی یہ پہچان تھی کہ وہ علماء کے بھی باغی تھے وہ ذمہ داروں کے بھی باغی تھے حکمرانوں کے عمرہ کے بھی باغی تھے یاد رکھیں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ امت کے جو علماء ہیں یہ امت کے علماء دین کے معاملے میں یا آپ کے رہنما ہیں جو آدمی دین کی تفہیم میں دین کے سمجھنے سمجھانے میں وقت کے علماء سے برات کا اعلان کرے یا اس دور کے اندر خارجی فکر کے ترجمان ہونے کی بنیادی پہچان بن جاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے جب خوارج کے ساتھ مناظرہ کیا تو حضرت ابن عباس نے جو خوالہ دیا ان کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے کہ کہ دیکھو آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو خوارج سے مخاطب ہو کر کا تم میرے سامنے ہو اور میں مہاجرین و انسار کے پاس سے چل کر آیا ہوں مہاجرین و انسار کے پاس سے چل کر آیا ہوں کیا وجہ ہے کہ آج ان میں سے ایک بھی تمہاری طرف نظر نہیں آتا پورے کے پورے ادھر ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت یہ آفتہ ہو جائے وہ گمراہ ہو جائے بھائیو اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ علماء غلطی کرتے ہیں کر سکتے ہیں ان کے اشتہاد میں غلطی ہو سکتی ہیں ان میں سے بعض ہو سکتا ہے دنیا دار ہو جائیں ہو سکتا ہے بعض در جائیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت کے علماء پوری طریقے سے خیر سے خالی ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے یہ وراثت علماء کے پاس رہے گی اور ہر وہ جماعت وہ گروہ وہ طبقہ جو امت کے علماء سے دستبرداری کی بات کرے گا علماء سے دوری کی بات کرے گا وہ دراصل خواریز کی فکر پر پہلی سیڑھی پر خدم رکھ رہا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا سبحان اللہ نئے زمانے کا ایک عجیب مسئلہ ہے وقت کے بڑے علماء کا جب حوالہ دیا جاتا ہے تو جواب علم سے علم کا نہیں دے سکتے ان کے اپنی تشریحات وضاحتوں کا جواب نہیں دے سکتے تو علماء کو متحم کر کے ان کی شخصیتوں کو گراہ دیتے ہیں یہ خواریز کی پہچان ہے کہ نئے زمانے میں خواریز نے علماء کے متعلق وہی موقف وہی رویش اختیار کی جو پرانے زمانے میں خواریز نے اختیار کی تھی اور نئے زمانے کے خواریز نے کیا کیا وقت کے بڑے علماء کے بارے میں یہ کہا کہ یہ حکومت کے علماء ہیں یہ حکمرانوں کے علماء ہیں یہ کہا کہ یہ لوگ یا تو ڈر جاتے ہیں یا بک جاتے ہیں یاد رکھنا میرے بھائیو اسلامی شریعت نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء بک جائیں سارے علماء ڈر جائیں سبحان اللہ شیخ ابن باز جیسی شخصیت کو کہا کہ یہ آدمی یہ آنکھوں کا بھی اندھا تھا یہ بصیرت کا بھی اندھا تھا شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ان کے بارے میں جاہلوں نے یہاں تک کہا کہ یہ حکمرانوں کے مولانا تھے یہ حکمرانوں کے درباری مولانا تھے درباری مولانا تھے سبحان اللہ شیخ ابن باز کی سیرت پڑھ کر دیکھو سیخ علب ابن باز کی سیرت پڑھ کے دیکھو شیخ ابن باز حکمرانوں کے دربار میں نہیں ہوتے تھے حکمران ان کے دروازے پہ آیا کرتے تھے ان کی زندگی پڑھ کر دیکھو تم کہتے ہو وہ حکومت کے ملہ تھے تمہیں پتا چلنا چاہیے کہ شیخ ابن عباس کی زندگی ایسے گزرتی تھی کہ بیواؤں مسکینوں یتیموں کو کھلانے کے لیے اپنی جیب سے پیسہ دیا کرتے تھے بعد بعد میں تو صورتحال یہاں تک بھی پہنچی کہ پیسہ ختم ہو جاتا ضرورت مند آتے تو جو اپنی تنخواہ دینے والا ہوتا اس کو لکھ بھیجا کہ میری تنخواہ میں سے پیشگی قرض کے طور پر دے دو سوانہ نگاروں نے یہ تک لکھا ہے کہ ایسے بھی بعض موقع آئے کہ مہینے کے اقتدام پہ شیخ ابن عباس نے کہلا بھیجا کہ دیکھو میری تنخواہ میں سے کیا حصہ بچا ہے حساب لکھنے والے نے کہلا کر بھیجا کہ شیخ اس مہینے کی تنخواہ بھی پوری صدقہ ہو چکی ہے بلکہ اس سے آگے اگلے مہینے کا بھی کچھ قرض آپ کے سر پر چڑ گیا ہے درباری معلومیں نہیں تھے وہ سب میرے بھائیوں یاد رکھو میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں شیخ ابن عسیمین رحمت اللہ علی اس زمانے کے اہل علم میں سے وہ بنیادی وہ بڑے عالم ہیں جنہوں نے امت کی رہنمائی کی یہ کفر و تکفیر کے مسائل میں یہ خوارج کی فکر کے مسائل میں شیخ ابن عسیمین کے بارے میں بھی کہا کہ یہ سب وہ علماء ہیں جو حکمرانوں سے دب کر جیتے تھے سبحان اللہ شیخ ابن عسیمین کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے وقت کا حکمران ملک خالد سعودی عرب کے بادشاہ وہ حضرت شیخ ابن عسیمین سے ملنے کے لیے آئے شیخ ابن عسیمین سے ملنے کے لیے جب آئے تو ان کے گھر میں دیکھا کہ شیخ ابن عسیمین کا گھر مٹی کا بنا ہوا ہے اینٹوں کا بھی نہیں پکی اینٹوں کا نہیں مٹی کا بنا ہوا ہے شیخ ابن عسیمین سے ملک خالد نے کہا بادشاہ نے کہا کہ شیخ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم آپ کے لیے یہ گھر بنا کر دے دیں ذرا پختہ مکان تاکہ آپ ہوا رہیں شیخ ابن عثیمین نے ملک خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بہتر مشورہ میں نہ دوں یہ گھر ایسا بنائیں گے جو میں اور آپ دونوں مل کر بنائیں گے یعنی عنیزہ شہر کی جو جامع مسجد ہے میرے گھر کی طرح وہ بھی مٹی کی بنی ہوئی ہے میرا گھر بنانے کے بجائے ہم اور آپ دونوں مل کر وہی گھر جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کا گھر پختہ انٹوں سے بنا دیں کیا ہی اچھا ہوگا سبحان اللہ یہ وہ علماء تھے جنہوں نے امت کی رہنمائی کی تھی میرے بھائیوں میں نے جیسے کہا امت سے بغاوت کی دعوت دینا اس زمانے میں خارجی فکر کی بڑی نشانی ہے اور حکمرانوں کی جہاں تک بات ہے حکمرانوں کی جہاں تک بات ہے یاد رکھیں حکمرانوں کے اندر خیر بھی ہوتا ہے حکمرانوں کے اندر شر بھی ہوتا ہے ان کا خیر بھی عظیم ہوتا ہے ان کا شر بھی عظیم ہوتا ہے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ حکمران کو دودھ کا دھلا کہہ کر کھلی کلین چٹ دینے کا بھی مزاج نہ اپنائیں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر ایسے عمرہ آئیں گے تعریفون منہم و تت و تنکرون ان کی کچھ باتیں تو تمہیں شریعت کے مطابق نظر آئیں گی اور بہت ساری باتیں تمہیں شریعت کے خلاب بھی نظر آئیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو پہچان گیا جن معاملات کو اس نے شریعت کے مطابق دیکھا اور اس کے مطابق حکمران کے ساتھ چلا تو وہ بری ہو گیا اور جس جیس کو اس نے من کر پایا نہ پسندیدہ پایا غلطی کے طور پر پایا اس نے اس کا انکار کیا اور انکار کیسے ہوگا اہل علم نے لکھا ہے کہ حکمران کا انکار حکمران کے سامنے جا کر ہوتا ہے حکمران کو چھوڑ کر ممبر و محراب پر عوام میں نہیں ہوا کرتا ہے حکمران کے سامنے جا کر نصیحت کرو اگر آپ نے انکار کیا تو آپ جو ہے محفوظ ہو جائیں گے آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا لیکن اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ حکمران کی غلط ہی اگر ہے آپ پر ضروری ہے کہ آپ نصیحت کریں اگر آپ کی پہنچ ان تک ہے اگر آپ کی پہنچ ان تک نہیں ہے تب پھر آپ ان کے حق میں دعا کریں سبحان اللہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اپنے زمانے میں ایک کفری عقیدے کے علم بردار بن کر حکمران جی رہے تھے فتنہ خلق قرآن جسے خود امام احمد بن حمل نے کفر کہا اس عقیدے کے ترجمان بن کر اس پر لوگوں کو مجہور کر رہے تھے ایسے ماحول میں امام احمد بن حمل سے کسی نے پوچھا کہ اے امام آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیوں نہیں ہم ان کے خلاف نکلیں امام احمد بن حمل نے کہا تھا کہ اگر میری بات مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک میری ایک دعا صرف قبول کریں گے تو میں اپنی وہ دعا اللہ تعالیٰ کے پاس میرے اپنے حکمران کے حق میں کروں گا کیوں؟ اس لیے کہ اگر حکمران درست ہو گیا تو اس کی وجہ سے پورا سماج درست ہو جائے گا میرے بھائیوں اہل علم نے یہ زاویدہ لکھا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بھی اصول و آداب ہیں ان اصول و آداب کو سیکھنا چاہیے یاد رکھو اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر بیداتی نے اپنی بیدات کو حق کا لباس پہنا کر پیش کیا ہے اس لیے ظاہری حق کے لبادے کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہو جانا ابن قیم نے خارجی فکر کی پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ خوارش نے اپنی بیدات کو امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر کا لبادہ پہنا کر پیش کیا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اسلام سے انہوں نے اپنی بیدات کو پیش کیا میرے بھائیوں میں نے جیسے کہا وقت میرا بہت زیادہ میں نے آگے لے لیا پانچ منٹ زیادہ لیکن جیسے میں نے کہا اسلامی شریعت کی نظر میں ان دونوں کی حیبت برقرار رہنی چاہیے دینی معاملات میں علماء کی سیادت برقرار رہے اور دنیاوی معاملات میں اپنے ذمہ دار اور حکمرانوں کے ساتھ مل کر چلیں ہاں ان کی برائی سے برات کا اعلان کریں برائی میں ان کا ساتھ نہ دیں لیکن اچھائی میں ان کے ساتھ چلیں اور ان سے مل کر اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور بھائیوں نئے زمانے میں ایک مسئلہ اور بھی بتا دینا چاہوں گا جس پر میں اپنی بات کو ختم کر لوں بھائیوں یاد رکھو نئے زمانے کے اندر یہ بھی ہوا ہے نئے زمانے کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ آج مسلمانوں کے جو بین الاقوامی صورتحال ہیں ہر طرف مسلمانوں کا خون بہتا نظر آرہا ہے ہر طرف مسلمانوں ہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سچائی ہے یہ یہ سچائی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مسلم قوم نشانے پر ہے مقدسات اسلام قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلام اسلامی تعلیمات اور اسلامی جہاد اور اسلامی شریعت کے دیگر مسائل اور خود مسلم قوم مسلم عورتوں کا پردہ مسلم قوشری اسلامی شریعت سب نشانے پر ہیں سب زیادہ لوگوں اس کے رد عمل میں ہوا کیا ہے نئے زمانے کے خوارج کا یہ بھی ایک اثر ہے کہ آج اسلامی شریعت کی جو بنیادی تعلیم تھی توحید کی دعوت آج لوگوں کے لئے غیر ضروری نظر آنے لگی ہے اتباع سنت کی دعوت غیر ضروری نظر آنے لگی ہے یاد رکھنا منحج صلف و صالحین کی یہ بنیادی پہچان ہے کہ وہ اس بات پر اپنا ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں صبر کے ساتھ اللہ کے پاس دعا بھی کرتے ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمان بھائی کی مدد کو واجب سمجھتے ہیں اس لیے کہ کہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے مثال ایک جسم کسی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے تڑپتے ہیں ایک دوسرے پہ رحم کھاتے ہیں ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں شفقت کرتے ہیں اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے وہ سب اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں لیکن لیکن یہ سچا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان مسائل سے بڑا مسئلہ ہمارے نزدیک اس انسانیت کے اندر پائے جانے والا شرک ہے اس انسانیت کے اندر پائے جانے والا شرک اس مسئلے سے بڑا مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ سے دوری نبی کی معرفت اور ان کی شریعت پر عمل کرنے سے دوری یہ ان مسائل سے بڑا مسئلہ ہے اس لیے نئے زمانے کے اندر سلفی دعوت کی یہ پہچان ہے سلف صالحین کے منحج کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان حالات میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر مدد کرنے کے جو جائز راستے رکھیں اگر وہ کھلے ہوں تو مدد بھی کرتے ہیں ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی وہ دعوت جو توحید کی دعوت ہے اتباع سنت کی دعوت ہے اسے دوسرے نمبر پہ کبھی آنے نہیں دیتے ہیں نئے زمانے میں بدقسمتی سے یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ اس فکر نے اس مخصوص فکر نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ آج کا ہمارے نوجوان کی نظر میں پڑوسی اس کا اپنا شرک پہ مرتا ہوا نظر آئے اسے ذرا برابر تکلیف نہیں ہوتی لیکن وہی اگر ایران اور افغان اور توران کے اندر لیکن یہ محسوس نہ کرنا غلط ہے یاد رکھو اسلامی شریعت کی نظر میں سلف صالحین کے منحج کی یہ پہچان ہے کہ توحید کی دعوت اتباع سنت کی دعوت کو وہ سب سے اونچا رکھتے ہیں سب سے پہلے رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے مسائل آتے ہیں حاضین گرامی میں نے جسے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا ایک پورے فرقے کا تعریف کروانا ان کے افکار و نظریات بتلانا اور پھر معازنہ کرنا کہ کولسی فکر کس شکل میں ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے اس محدود سے وقت میں کرنا ممکن نہیں ہے لیکن دیئے گئے وقت میں میں نے کوشش کی کہ مختصرا آپ کے سامنے نئے زمانے میں خوارج کا فتنہ کس شکل میں پایا جاتا ہے آپ کے سامنے پیش کرو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس فتنے کو ہر قسم کے فتنے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے خود بچ کر دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین